اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھے اور میرا بلوگ دیکھتے رہے اور جی تو جی آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں یلو یلو پاوڈر تو یہ جو ہے گرمیوں کی سیزن میں ملتا ہے یہ پاوڈر موں میں لگانے کا نہیں ہے یہ ہے بور ہم سندھیوں میں اسے بور کے دن دیکھیں میں نے چھانی سے چھان لیا ہے اور جی یہ بازار میں پکا ہوا ملتا ہے مگر اتنا ٹیسٹی نہیں ہوتا تو ہم گھر پہ منگوا کے اور بناتے ہیں اور جو لوگ یہ بناتے ہیں ان لوگوں کو تو پتہ ہے اور جو کھاتے ہوں گے ان لوگوں کو پتہ ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے جن لوگوں کے لیے نئی چیزیں تو یہ ضرور ریسیپی ٹرائے کریں اور یہ بہت اچھا بنتا ہے اور ٹیسٹی بنتا ہے جو ایک بار کھاتا ہے وہ بار بار کھاتا ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے دیکھیں یہ پاوڈر ہے اب میں اس کو کس طرح بناتی ہوں اور کس طرح یہ بنتا ہے تو آپ دیکھیں تو میں نے ایک کلو بھور لیا ہے ہم سنجوں میں سے بھور کرتے ہیں اور یہ شگر کو میں نے پیس لیا ہے گرائنڈر میں آدھا کلو میں نے شگر لی ہے شکر ٹھیک ہے اب میں اس میں ڈالوں گی اور میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور آپ لوگوں کو وڈیو فل واج کرنی ہے اور پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور یہ دیکھیں میں نے پانچ لی ہے چھوٹی سی علاجیاں اور اس کو میں مطلب کہ ڈالوں گی یہ میں نے کوٹ کوٹ لی ہے اور میں نے اس میں ڈال دی ہے تو یہ جی بڑے مزے کا اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے مگر یہ بہت مہنگا ملتا ہے اور یہ بس ایک مینے کے اندر آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے نہیں ملتا پھر تو یہ میں نے ایک کلو بھور لیا ہے آدھا کلو میں نے شگر لی ہے اس کو اچھے طریقے سے میں نے پیس لیا ہے اب دیکھیں جی دنسا پاوڈر سا میں نے بنا لیا ہے اب میں اسے فل نہیں ڈالوں گی ٹھیک ہے اپنے اندازے کے مطابق ڈالوں گی اس میں سیئر تھوڑا سا میں ڈالوں گی اور پھر میں بنا کے دیکھوں گی کہ میٹھا بنا ہے کہ نہیں بنا اگر تھوڑا سا کم ہے تو پھر میں ڈالوں گی نیڈ ہے تو میں ڈالوں گی اگر نہیں ہے میٹھا صحیح ہے تو پھر میں نہیں ڈالوں گی ٹھیک ہے نا پھر میں نے ان کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے میں نے اچھی طریقے سے اس کو مکس کر دیا کیونکہ جو شکر ہے وہ بھی پاوڈر ہے اور یہ جو اور ہے وہ بھی پاوڈر ہے دیکھیں جی میں نے اتنا سا بچا لیا ہے سیئے اور اس کو اچھی طریقے سے میں نے مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں مکس ہو گئی علاچی اور بھور اور یہ شگر اور میں نے یہ لیا ہے کپڑا چادر کا کپڑا ہے آپ لوگ کے پاس اور ڈوبٹا تو نہیں لیا چاہتا ہے کیونکہ وہ بہت پتلا ہوتا ہے چادر کا کپڑا میرے پاس رکھا ہوتا ہے اور ہم لوگ بھور بناتے ہیں ہر سال ہر سیزن میں تو اس لیے کپڑا میرے پاس رکھا ہوتا ہے وہ ہی میں استعمال ہر سال کرتا ہوں ایک دیکچی لی ہے اور دیکھیں جی پانی میں نے زیادہ نہیں لیا ہے ایک گلاس میں نے پانی کا ڈالا ہے کیونکہ زیادہ پانی نہیں ڈالا جاتا کیونکہ پانی میں ہی یہ پکتا ہے ٹھیک ہے اور بلکل لو فلم پہ یہ پکا جاتا ہے تو اگر پانی زیادہ ہوگا تو اس کپڑے میں جو ہے نا وہ لگے گا اس لیے پانی بلکل کم ڈالا جاتا ہے اور میں نے اسی طریقے سے کپڑے کو بچھا لیا ہے اس کے اوپر اب میں اس کو باندھوں گی نا اور تھوڑا سا کپڑا جو میں نے چھوڑ دیا ہے وہ یہ دیکھیں جی تھوڑا سا کپڑا میں نے چھوڑ دیا ہے وہ کس طرح کرنا ہے آپ کو دیکھنا ہے صحیح ہے یہ دیکھیں جی میرے پاس آپ کے پاس رسی ہے کیا ہے مگر میں نے اس کپڑے کائی جو ہے نا وہ رسی بنا لی تھی تو اس کو اچھی طریقے سے بلکل کھینچ کر باندھا جاتا ہے یہ دیکھیں جی میں نے باندھ لیا اور اس کو بلکل کھینچ لیا صحیح ہے اب میں کیا کرتی ہوں آپ دیکھتے رہیں بہت مزے کا اور بہت ٹیسٹی ہے پکانے بھی بھی آسانے مزا آتا ہے اور کھانے میں تو بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے موسیقی یہ دیکھیں جی پھر میں نے واپس جو ہے اس کو مکس کیا کیونکہ پھر ایک شگر جو ہوتی ہے وہ ایک جگہ پہ مطلب کے بیٹ جاتی ہے تو دوبارہ سے ان دونوں کو مکس کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جو ہے میں ڈال رہا ہوں دیکھیں جی پھر میں نے مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد پھر میں ڈال رہا ہوں اور اسی طریقے سے دیکھیں جی یہ چار میری ٹکیاں بنی تھی اسی طریقے سے کرنا ہے واو اتنا سوٹ اتنا مزے دار اور کرنے میں بہت مزا آ رہا ہے یہ دیکھیں جی اب میں کپڑا جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالوں گی اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی میں نے کپڑا اس کے اوپر ڈال دیا اور اور آپ لوگ کے پاس اسٹیل کی پلیٹو اسٹیل کی پلیٹ کی مدد سے آپ لوگ کو اس کو کور کرنا ہے اچھی طریقے سے تاکہ وہ اس میں اسٹیم یہ اسٹیم میں ہی بنتا ہے اسٹیم زیادہ اچھی ہوگی تو آپ لوگوں کا آدھے گھنٹے میں بن جائے گا نہیں تو پھر ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے ٹھیک ہے نا اور فلیم بلکل مطلب لو رکھنی ہے یہ دیکھیں جی میں نے اس کو بلکل کور کر لیا اچھی طریقے سے اور یہ اور یہ دیکھیں فلیم اتنی سی رکھنی ہے ٹھیک ہے جی بلکل لو فلیم میں نے رکھی ہے اب میں اس کو رکھوں گی اور میں نے کہا آدھے گھنٹے میں بنتا ہے مگر میں مطلب کہ بیس منٹ کے بعد دیکھوں گی اگر بن گیا ہے تو میں اتاروں گی اگر نہیں بنا تو پھر میں دس منٹ اور رکھوں گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی بیس منٹ ہو گئے اب میں دیکھتی ہوں کہ ابھی بنا ہے کہ نہیں بنا سیئے بہت زیادہ گرم ہے بہت زیادہ دیکھیں جی اسٹیم کتنی اچھی بنی اچھی ہے اور اسٹیم سے ہی یہ بنتا ہے اور بہت زبردست ٹیسٹی بنتا ہے یہ اور صحیح ہے نا یہ دیکھیں جی بلکل پک گیا ہے اور ابھی بھی تھوڑا سے سائیڈوں میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا کچھا مجھے لگ رہا ہے تو ابھی میں دس منٹ اور رکھوں گی تو یہ دیکھیں میں واپس رکھ رہی ہوں اور اس کو دس منٹ کے بعد میں دیکھوں گی کہ بلکل پک گیا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اب جی دس منٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے بور ہمارا پک کر تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب کہ پکنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے مطلب کہ اس کی شکل یہ ہوتی ہے دیکھیں جی اس طریقے سے ہو گیا تو سمجھو آپ کا بور تیار اور یہ آپ اس ڈکن کی مدد سے یا سٹیل کی پلیٹ کی مدد سے آپ اتار سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی ایسی چیزوں سے نکالیں گے تو آپ کا ٹوٹ جائے گا اس لیے گرم گرم ہوتا ہے تو اس لیے خیال رکھنا پڑتا ہے تو اس کو کھینچ کر کپڑے کو تیز پکڑ کر اور کھینچ کر دوسری ہاتھ کی مدد سے اس ڈکن کو تیزی سے نکالنا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں بہت اچھی طریقے سے نکل گیا اور جی یہ ہمارا بور تیار بور تیار تھیو ہے ہمارے زبردست آئیں سٹھو بور کھائیو آئیں مزو وٹھو بنانے کا اور نکالنے کا صرف آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی ٹپ آنی چاہیے آپ لوگوں کو اور ٹیکنک آنی چاہیے تو دیکھیں جی بہت زیادہ گرم ہے اور بہت اچھا بنائے بہت زبردست میرے ہسپن کو تو زیادہ پسند ہے میں نے وہ کہتا ہے کہ پورا سال ہو اب جب یہ کھٹے عام نکلتے ہیں نا تو پھر پھر نکل پھر مطلب کی یہ بور ملتا ہے اب دیکھیں میں نے دوسری ٹکیا بھی بنا لی ہے وہ اب میں نے طریقہ آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے اب دوسری ٹکیا میں نے بنا لی ہے وہ میں نکال دیوں دیکھیں جی یہ اسے بھی زیادہ اچھا بنائے زبردست دیکھیں یہ بڑی بڑی ٹکیوں ٹکییں بنی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا بنا تھا اور چار چار شاید ٹکیا بنی تھی تو یہ بیچ میں سے میں مطلب کے بچے کھانا شروع کر دیئے دیکھیں جی یہ بیچ میں گائب ہے اور یہ ساری بن کر تیار اب میں ایک کنٹینر لوں گی مطلب کے کوئی بھی آپ لوگ مطلب کے کنٹینر لے سکتے ہیں اس میں آپ اچھی طریقے سے ڈال کر کور کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور جی فریج میں رکھنے کے بعد جو ہے جب چاہیں جب آپ کا دل چاہیں تو نکال کے خواہ سکتے ہیں بڑے مزے سے اور جی اب میں اس باکسز میں ڈال کر فریج میں رکھ لوں گی اور فریج میں جب میں نکال کے دیکھتی ہوں تو مطلب ختم آدھا بچتا ہے تو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھئے جی اللہ حافظ